نئے ڈی جی آئی سائے آسیم ملک کون ہے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل آسیم ملک کو ڈی جی آئی سائے تائنات کر دیا گیا ہے ان کے والد بھی لیفٹنین جنرل کے عہدے پر فرائض انجام دیتے رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل آسیم ملک اس سے پہلے بلوچستان میں انفرنٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفرنٹری برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں وہ اپنے کورس میں احزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر انڈی او اور انسٹرکٹر کمانڈ انسٹاف کالیج کوئیٹا بھی تائنات رہے چکے ہیں لیفٹنین جنرل آسیم ملک فورٹ لیون ورٹ اور رویل کالیج آف ڈیفنس سٹڈیز کے گریجویٹ ہیں لیفٹنین جنرل آسیم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹنین جنرل تائنات رہے ہیں لیفٹنین جنرل آسیم ملک کے والد کور کمانڈر راول پنڈی تائنات رہے چکے ہیں لیفٹنین آسیم ملک جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ایس آئی کے نئے سربارہ بنے ہیں لیفٹنین جنرل آسیم ملک اس سے پہلے بلوشتان میں انفرنٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفرنٹری بریگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں وہ اپنے کورس میں احزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر اینڈی او اور انسٹرکٹر کمانڈ انسٹاف کالیج کوئٹا بھی تائنات رہے چکے ہیں لیفٹنین جنرل آسیم ملک فورٹ لیون ورٹ اور رویل کالیج آف ڈیفنس سٹڈیز کے گریجوئٹ ہیں لیفٹنین جنرل آسیم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹنین جنرل تائنات رہے ہیں لیفٹنین جنرل آسیم ملک کے والد کور کمانڈر راول پنڈی تائنات رہ چکے ہیں لیفٹنین آسیم ملک جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ایس آئی کے نئے سروارہ بنے ہیں انٹر سیویسز انٹیلیجنس یا مختصرن آئی ایس آئی پاکستان کا سب سے بڑا مایاناس خفیہ ادارہ ہے جو ملکی مفادات کی حفاظت اور دشمن ایجنٹوں کی تخریبی کاروائیوں کا قبل از وقت پتا چلا کر انہیں ختم کرنے کیلئے بنائے گئی ہے اسے پہلے انٹریجنس بیورو اور پاکستانی ملٹری انٹریجنس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا لیکن بعد میں حالات کے پیشن ازر آئی ایس آئی کا قیام عمل میں لائے گیا انیس سو سنتالیس میں آزادی حاصل کرنے کے بعد دو ہی انٹریجنس ایجنسیوں انٹریجنس بیورو اور ملٹری انٹریجنس کا قیام عمل میں آیا انیس سو اور تالیس میں ایک آسٹریلوی نجات برطانوی فوجی افسر میجر جنرل روبرٹ کاؤتم نے آئی ایس آئی کا ادارہ قائم کیا اس وقت آئی ایس آئی میں تینوں مسلحہ افواج سے افسران شامل کیے گئے تھے چودہ جولائی انیس سو اور تالیس میں لیفٹیننٹ کرنل شاہد حمید کو ملٹری انٹریجنس کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا تھا پھر انہیں آئی ایس آئی کی تنظیم کرنے کو کہا گیا جو انہوں نے میجر جنرل روبرٹ کاؤتم کی مدد سے کیا اس تنظیم میں تینوں مسلحہ افواج سے افسران لیے گئے اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سیولین بھی برتی کیے گئے میجر جنرل کاؤتم انیس سو پچاس سے انیس سو انسٹھ تک آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رہے آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں واقعہ ہے اس ادارے کا سربراہ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے اس کے ماتحد مزید تین ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرلز کام کرتے ہیں آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہ ندیم احمد انجم ہے بارتی خفیہ ایجنسی رو آئی ایس آئی کی دیری نام مخالفہ ہے لیکن فتح اکثر آئی ایس آئی کی ہی ہوئی ہے آئی ایس آئی نے بارتی فوجی حملوں اور خفیہ فوجی مشکوں کی فائلز اندرا گاندی کے میز پر پہنچنے سے پہلے ہی اڑھا دی تھی کیون بارتیوں کے حملے سے پہلے ہی پاکستانی فوج ہوشیار ہو گئی اور مورشاہ بندی کر لی گئی جس پر بارتی فوج پیچھے ہٹ گئی اسے قبل سید شاید حمید روبرٹ کوتم ریاض حسین محمد اکبر خان غلام جلانی غلام جلانی خان محمد ریاض خان اختر عبد الرحمن حمید گل شمس الرحمن اسد درانی جاوید ناصر جاوید اشرف قاضی نسیم رانا زیعودین زیعودین بٹ محمود احمد احسان الحق شفاق پرویس کیانی ندیم تاج احمد شجا پاشا زہیر الاسلام رزوان اختر نوید مختار آسیم مری فیض حمید ندیم احمد انجم آئی ایس آئی کے سربراہان رہے ہیں